ڈلی کیبینٹ نے جن لوگ پال بل کو سیدھے پیش کے جانے کو لے کر بوال مچا تو کیجیوال سرکار نے کیندر کو گڑ گھرے میں کھڑا کرنے کے لیے ایک نیا دعاف چل دیا کیجیوال نے شیلہ سرکار کے دوران پاس کیے گئے نو بلوں کا حوالہ دیا جنہیں بغیر کیندر سے رائے لیے بنا ہی پیش کر دیا گیا تھا پورا سمفیدھان کی مریادہ کو دیکھ کر قانون پاس کرنا چاہتے ہیں ڈلی میں کیجیوال کی جن لوگ پال بل پر بوال مچا ہے کیجیوال راج بھون کی منظوری کے بغیر ویدھان سوا میں بل رکھنے پر آ رہے جبکہ سمفیدھان کی دعائی دے کر اپراج جپال نے صاف کہہ دیا ہے کہ صدن میں رکھنے سے پہلے بل پر راج بھون کی منظوری تو لینی ہی ہوگا صاف ہے کہ دلی سرکار اور اپراج جپال کے بیچ جنگ چھڑی ہے اور اس جنگ میں کچھ تتھیوں کے ہتھیار لے کر کوت پڑی ہے آم آدمی پارٹی آم آدمی پارٹی نے کہا ہے کہ اگر کینڈر کی منظوری کے بغیر دلی ویدھان سبھا میں بل پیش نہیں ہو سکتا ہے تو شیلہ سرکار نے پچھلے چار سال کے اندر نو بل اور سنشودھن کیسے پیش کر لی آم آدمی پارٹی نے ان نو بلوں کی سوچی بھی جاری کی یہ بل ہے دلی تکستیب în kingsلی ایک دلی جو کلی جویل اپیسیال زیاتین پتر triسل درست نو eliminated کوچھ اچھالی ایک عیق Awwواهر تکستیب impression عملhed میں کاشیس tیزا لی transfers دلی ویلو آدم ایر تکستی亮 بل اچھالی دلی مایر موسوس خبا مہ کچھا پسیال تکستیر 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 تکم شاقér اس لیے نیاموں کی پیچیدگی پیش کرنا ٹھیک ہے اس لیے نیام کے پاس باد میں ان کے منظوری کے لیے جائے گا لیکن وہ پراجیپال اڑے ہوئے کیج ریوال کو چٹھے لکھ کر نجیب جنگ نے کہا ہے کہ دلی کی کیبینٹ کو یہ پسند ہو یا ناپسند مگر اس پورے مسئلے پر اسثتی تب تک نہیں پدل سکتی جب تک اسے اچت منجھ پر چنوٹی نہیں دی جائے حالانکہ کی کینڈر سرکار کے اس نیام پر سمویدھان وششکیوں کی الگ الگ رائے ساہر ہو چکی پورویٹ آرنی جنرل تو اس نیام کو سمویدھان کے خلاف بتا چکے ہیں اگر ایسا ہے تو کیا نیاموں کے پینچ میں کیج ریوال کو اُلجھایا جا رہا ہے